رام رام دوستو کہیں سے آپ لوگ سواگتہ آپ پھر سے ہم آئے چلنا راج فارمیسی میں دوستو آج کی بڑیوں بات کریں نیروکائن پلس انہف انجیکسن کے بارے میں کیسے انجیکسن کو کب اور کنکن پرک سمسجہ کو ٹھیک کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اسے کیسے یوچ کرنا چاہیے اس کے دوچ کے ورن سادھانے کے بارے میں اور کیسے انجیکسن کا کوئی سائی ڈیفیکٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانیں گے تو اس لیے ویڈیو کا انت سبسکرائب بل آئیکن کو پریس کریں کیونکہ دوستو ہماری جو ہے دعا کی ویڈیو رجانہ آتی ہے تو اس دعا کی نوٹیفیکیسن آپ کو جو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس دعا کی جو ہے کنٹینٹ کے بارے میں کمپوجیسن کے بارے میں جس میں آپ دیکھیں گے میکوالامین پری ڈاکسیم ہائیڈروکولار اور نیکو ٹین آمائیڈ ہوتا ہے میکوالامین پندرہ سامجی اور پری ڈاکسیم ہائیڈروکولار ج جو سویم جی کے سانسا جو نیکو ٹین آمائیڈ بھی سویم جی کو ملا کے بہت ہی اچھے تیار کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو ہے دوستو اس میں بینجی اور الکوہل بھی جو ٹو پرسنٹ ہوتا ہے اور اس کی مارگر پرائز کو آپ دیکھیں گے تو یہ ہے انجیکشن جو دو ایمل کے پیکنگ میں چوہویس پہ 99 پیسی کال انڈیم کہیں پر بھی کسی بھی میرکل ساپ پہ ایجلی مل جائے گی کیونکہ اس دعا کو جو ہے مینکائن فرما لیمٹی در مانفیکچر کیا جاتا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں دوستو اس انجیکشن کے بارے میں تو یہ ہے نیروکائنٹ پلیس انجیکشن جو ایک کمبینیشن والی دوہ ہے جس کا استعمال موک خروب سے گھٹنوں کے درد اور نسوں کے قانون جتنے بھی درد ہوتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے سانسا اسی جو ہے اور بھی انیکو پرگریٹ سمسطے کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کرا جاتا ہے لیکن دوستو اس انجیکشن کی یوچ کرنے سے پہلے ایک باپ ڈاکٹر سے کنسا جرور کریں اور اب بات کر لیت ہی پرانے جاتی ہے اس دوہ کے بارے ہیں فائدہ کے بارے ہیں کچھ جو کنکن پر اور سمسطے کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کرا جاتا ہے ابہ اگر کسی کے داکٹر جو اس اینیکشن استعمال کرواتے ہیں اس سےあと سمسطے کا علاوہ دوستو اگر کسی کے Left بیٹائیم بی کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ بیٹائیم بی کی کمی کارن ہمارے سریر میں جو انیکوپریل سمسیہ ہونے لگتی ہے تو ایسے کنڈیسن میں بھی ڈاکٹر جو اس نیروکائنٹ پلس انجیکشن کو یوج کرواتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں اس انجیکشن جو کیسے استعمال کرنا چاہیے اس کی استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو اس انجیکشن کو اب جو آئی ایم آئی بھی دونوں روٹس ہیں دونوں طریقے سے لگا سکتے آپ اس سے چاہیے تو انٹر مسکولر لگا سکتے ہیں منس میں لگا سکتے ہیں پھر انسوں میں لگوا سکتے ہیں انٹر وینس میں بھی بھی یوج کر سکتے ہیں لیکن اس سے یوج کرنے پہلے ایک بار بڈاکٹر سے کنسہ جو آپ کرے ہوئی سے نارملی جو ہے دوستو اس انجیکشن وہ ہفتے میں ایک بار استعمال کرا آ جاتا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں انجیکشن جو کن لوگوں کو یوج نہیں کرا جاتے ہیں کن کے لیے انجیکشن سیف نہیں مانی جاتی ہے تو اس انجیکشن جو اگر آپ کو یہ انجیکشن پسند نہیں ہے آپ اس انجیکشن نہیں کروانا چاہتے تو اس کا جو کیپسول بھی آتا ہے تو آپ چاہے اسے بھی لے سکتے ہیں لیکن دوستو اسی بھی یویج کرنے سے پہلے ایک بار پر ڈاکٹر سے کنسل جرور کریں اور اس انجیکشن استعمال پر اپنے من سے بلکل لاکر ہمیسا ڈاکٹر کے دیکھ رہے ایک میں ڈاکٹر کے سلا پر ہی استعمال کریں اور اب بات کر لیتے ہیں سب سے سائٹ ایفیکٹ کے بارے میں تو اس کا جو کچھ بڑا سائٹ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے پھر بھی دوستو اگر آپ کو انجیکشن لگوانے بعد آپ کو کچھ نیمی سائٹ ایفیکٹ دیکھنے ملتا ہے تو اب جو بلکل گھوڑا آنے بلکل اس انجیکشن استعمال کرنا بند کرتے ہیں اس سب دیکھتے ہیں دیرے دیرے بند ہو جائیں گی اس کا جو کچھ کامن سائٹ ایفیکٹ ہے جیسے آنکھ سے دھوڑنا دیکھنا ہے پھر چکر آنا یا پھر دوستو جیس جگہ آپ کو انجیکشن لگا ہے اس جگہ پہ خجلی ہونا ریڈنیس کی سمسیہ تو اب جو بلکل گھوڑا آنے بلکل اس انجیکشن استعمال کرنا بند کرتے ہیں دیکھتے ہیں دیرے دیرے بند ہو جائیں گی اور پھر ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کی دوستو گھٹنوں کے درد نسو کے کارنے جتنی بھی درد ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی دوستو ملتے ہیں اگلے دین اگلے دیوہ کے ساتھ اب تک لئے نمسکا جائن جائے گھرت